اسلام علیکم آج خدمت ہوں ایک نئی ریسیبی کے ساتھ برے سگیر پاک و ہند میں اچار بہت مقبول ہے اور بڑے شوق سے لوگ اس کو بناتے ہیں تو آج میں نے مختلف سبزیاں اکٹھی کر کے تو ان کو کاٹ کر ان کو مکس کر کے اس کا اچار بنانے کی ترقیب میں بتانا چاہ رہا ہوں تو اس کے آپ کی آسانی کے لیے آپ کی اطلاع کے لیے یہ ہے کہ اس میں میں نے لچسن، ادرک، کیپسکم، شملا مرچ، گاجر اور کریلے ان سب کو اکٹھا کر کے اس شیپ میں میں نے کاٹ کر رکھ لیا ہے اس میں چھے سو گرام گاجر ہے دو جوے جوے تو نہیں دو گٹھیاں لسن کی دو سو گرام ادرک، تین کریلے اور دو کیپسکم یعنی دو شملے کی مرچیں، سبز اور سرخ ان سب کو کاٹ کے میں نے اکٹھا کر لیا ہے اور یہ بڑی ہیلڈی غزہ ہے میں سمجھتا ہوں اس میں سرکا یوز ہوتا ہے اور پھر آلیوائل یہ سب چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کو اکٹھا کر کے کاٹ کے مکس کر لیا اور اس کے بعد یہ ایک ٹی سپون جو بھر کر لانگ جس کو کلوز کہتے ہیں یہ زیرہ ہے کیومن سیڈز اور یہ دو ٹی سپون، تین ٹی سپون اس میں نمک ڈلے گا ایک چھوٹا ٹی سپون ریڈ چیلیز پاورڈر اور ڈیر ٹی سپون وہ میتھرے جو ہیں وہ ڈلتے ہیں اس میں تین ٹی سپون اب یہ سارے مسالے اس میں ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو اب مکس کریں گے یہ ساری جو نکال کے دکھانے کے لیے رکھی وہ بھی ساری ڈالنے پڑیں گی یہ جو اس کے انگریڈینٹس سارے اور ممکن ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جو تیز کھانے والے ہیں مسالہ تیز یا کھٹا کچھ لوگ کھاتے ہیں تو وہ اس کے حساب سے اس میں کبھی بیشی کر سکتے ہیں آپ کے سامنے ہم سرکہ بھی ڈالیں گے اور آلو آئل بھی ڈالیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اگر سرکہ ڈالیں گے تو آپ کا اچار گل سجائے گا فریش نہیں رہے گا اگر آپ آئل کی عمیزش کر دیں گے گو سرکہ جو تین حصے ڈالنا ہے اور آلو آئل جا ہے وہ اس کا ایک حصہ ڈالنا ہے یعنی تین ٹیبل سپون اگر آپ سرکہ ڈالتے ہیں تو ایک ٹیبل سپون آئل ڈالے گا یہ مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں ایک اور تین کی ریشو ہونی چاہیے یہ تیل اس کو پھر مدد دے گا سرکے کو کہ سبزیوں کو فریش رکھے اور اس کو گلے نہ دے اور اس کا کرسپی پن جو ہے وہ قائم رہے تو پھر ابھی بعد میں بتاتے ہیں کہ بھئی کس طرح ہم نے مکس کرنے کے بعد کیا شکل نظر آتی ہے ہاں جی اب یہ میں سارے جو انگریرینٹس ہیں سبزی کے ساری اور سارے مسالہ جات جو آپ کے سامنے میں نے کوانٹی بتائی تھی وہ سب کو مکس کر کے اب یہ شکل بن گئی ہے تو اب کوئی پندرہ منٹ کے بعد ہم سرکہ ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر آئل ڈالیں گے جیسے میں نے بتایا کہ تین حصے سرکہ ڈالنا ہے اور نیچل ہو بالکل وائٹ تین حصے سرکہ ہوگا اور ایک حصہ آئل آلیو آئل ڈال لیں آپ سن فلاورز آل ڈال لیں جو بھی آئل آویلیبل ہے اچھی قسم کا خالص وہ ڈالیں سر سنکہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے سوابدید پر ہے تو یہ انشاءاللہ بہترین اچار تیار ہوگا اور یہ صدیوں خراب نہیں ہوتا صدیوں تو میں معابلہ تن کہہ رہا ہوں یعنی میں نے اپنے دیکھا پریکٹس میں کہ ایک دو سال تک وہ بالکل فریش رہتا ہے سبزیاں ذرا کوئی گلی سڑی نہیں ہوتی ہیں بالکل فریش کوئی ایسا روٹن نہیں ہوتا کوئی خراب نہیں ہو جاتا اچار تو یہ میز سرکہ اور آئل کے کومبینیشن کی وجہ سے ہے اور مسال آجات جو ہیں تو اس لیے یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جتنی دیر پرانا اچار ہو کچھ فرق نہ ذائقے میں پڑتا ہے نہ اس کی کرسپینیس میں پڑتا ہے اب ہم واپس آ کے بتا رہے ہیں کہ یہ پندرہ منٹ بیس منٹ تک ہم نے ریسٹ کیا اس کو مسالہ ڈالنے کے بعد اچار کے سارے مسالے ڈالنے کے بعد ریسٹ دیا ہے اس کے بعد یہ برنیز میں ڈال دیا ہے وہ جو محلول تھا نا کلوں کے قریب اب یہ دو دو شیشے کی برنیز میں آ گیا ہے اب ہم یہ سرکہ تین ہی سے ڈالیں گے اور ایک سائل لیکن اس کونٹی کے حساب سے اب پہلے یہ میں اس برنی میں ڈالتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ میں نے اندازے سے ڈالنا ہے کوئی اس میں میں نے کوئی یہ نہیں کہ ڈبونا ہے اس میں یا کوئی ضروری ہے بس اتنا سرکہ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا زیادہ اور اس کے بعد اتنا ہی اسی میں اس کے حساب سے جتنی کونٹی ہے اس کے حساب سے کوئی ڈبونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اتنا ڈوبے کے اب یہ اصل کام تو یہ ہے کہ اس آئل کا ہے کہ سرکے میں جب آئل ڈال جائے گا تو ہر ایک ہر روز جب بند کر کے اس کو ہلانا یہ بس دیکھیں بس یہ اتنا آئل ڈالیں گے اتنا ہی اس میں ڈالیں گے بس زیادہ آئل بھی نہیں ڈالنا تو یہ آپ کا چار بنتا رہے گا لیکن بشرت ہے کہ اس کو پراپر وقت میں ہر روز اس کو تھوڑا اس کو اوپر نیچے کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ایک جیسا اس کو آئل اور سرکے کا ایک جیسا وہ ملے اثر تو اب ہم اس کو بند کرتے ہیں اور یہ اچار آپ کا تیار یہ آپ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اب فوری طور پر تو میں اس کو نہیں اچارہ لیکن بہرحال تیل اور سرکہ مکس کرنے کے لیے یہ اچار تیار ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا سرکہ ڈال دیا آئل ڈال دیا اچار بالکل تیار آپ کے سامنے تو اب میں نے یہ کمپلیٹ ویڈیو بنا دی ہے اچار تیار ہے مکمل اگر آپ کو پسند آئے کہ انگریرینڈز اور سبجیاں اور مسالہ جات سارے تو آپ اس کو دیکھیں اور لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں اگر نہیں کیا آپ تک تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ